موسیقی 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 اندر موڈی کے سواگت سے لے کر بی جے پی کے پوسٹروں سے پورا شہر پٹا ہوا ہے قریب اٹھارہ سال بعد یہ بیٹھک ہیدر آباد میں ہو رہی ہے اس سے پہلے دوہزار چار میں ہیدر آباد میں راشتر کاریکارینی کی بیٹھک ہوئی تھی تیلنگانہ کے لیے بھی یہ جو بیٹھک ہے وہ بہت اہم مانی جا رہی ہے یہ بیٹھک تیلنگانہ کے لیے محتوپون اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ بی جے پی نے یہاں اپنے مشن ساؤت ایجنڈے کے تحت بیٹھک کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی دکشن میں اپنے مدداتہ آدھار کو مجبوط کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہیں تیلنگانہ میں اگلے سال ویدھان سبا چناؤں بھی ہونے ہیں بیٹھک میں پردھان منتری نریندر موڈی بی جے پی ادھاک جے پی نڈڈا گرہ منتری امیترہ اور کیندری منتریوں اور بی جے پی ساتھ ست راجیوں کے موکھے منتریوں سمیت کیندر سرکار کے فیرس بی جے پی نیتریتو سنیوار اور ریوار کو ہیدر آباد میں ہونے والی اس بیٹھک میں نظر آئے گا یہ بیٹھک ماداپور میں انتراشتری اور کنونشن سیٹر میں آئی جوت ہوگی دو دیو سی بیٹھک میں تین سو سے ادھک راشتری اور نیتہ بھاگ لے رہے ہیں وہیں بی جے پی نے تین جلوائی کو ہیدر آباد میں ایک وشال جن سبھا کی یوجنا بھی بنائی ہے تو کس لحاظ سے کتنی مہتپون یہ بیٹھک ہے اندازہ آپ خود بخود اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دراصل بی جے پی کی نظر دوہجار چوبیس میں جب لوگ سبھا چناو ہوں گے تو ساؤت میں کس طرح سے اپنے مد داتا جو ان کے ووٹر کا کیڈر ہے اس کو بڑھانا ہے اس پر بی جے پی فوکس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگ سبھا چناو میں ساؤت میں جو بی جے پی کا پردرشن رہا ہے حالانکہ دوہجار چودہ کی بات کریں یا پھر دوہجار انیس کی بات کریں تو ہلکا سا سودھار اس میں ضرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن بی جے پی اپنی پیٹ ساؤت میں ابھی تک بنا نہیں پائی ہے وہاں کے جو چھتریے پارٹیاں ہیں وہ وہاں پر زیادہ مجبوط نظر آتی ہیں ایسے میں بی جے پی کی نظر اب ساؤت پر ہے کیونکہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ساؤت میں بھی بی جے پی کا جو ووٹ بینک ہے وہ مجبوط ہو سکے اور اس کے پرنام آنے والے لوگ سبھا چناو میں بھی دیکھنے کو ملے لیکن اس سے پہلے اگلے سال ویدان سبھا چناو بھی تیلنگانہ میں ہونے ہیں تو اس بیٹھک میں جو تیاریاں ہوں گی ایک طرح سے دوہجار چوبیس میں جو لوگ سبھا چناو ہونے ہیں اس سے پہلے ایک خاکہ پارٹی کو ضرور مل جائے گا کہ جو پارٹی تیاریاں کر رہی ہے کیا وہ صحیح دشاں میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ایک طرح سے جو اگلہ ویدان سبھا چناو تیلنگانہ میں ہونا ہے تو وہ دوہجار چوبیس سے پہلے ایک طرح سے بی جے پی کے لیے لٹماس ٹریس سے ثابت وہاں پر ہو سکتا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی جے پی اس دو دیوستر بیٹھک میں کون کون سے بڑے فیصلے راشتری کارکارنی کو لے کر کیے جاتے ہیں سنگٹھن میں کیا کسی طرح کے بدلاؤ بھی آگے دیکھنے کو ملیں گے اس پر بھی نظریں ہماری لگاتار بنی رہیں گے بولٹن میں اب بعد کنہیہ لال ہتیاغاند ماملے کی بھی کر لیتے ہیں دراصل کنہیہ لال ہتیاغاند ماملے کی جانچ اینائیے کر رہی ہے اور اینائیے نے اپنی جانچ میں بڑا خلاصہ کر دیا ہے کنہیہ لال ہتیاغاند میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے راجستان کے چتوڑگڑ سے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ادھائپور کے ٹیلر کنہیہ لال ہتیاغاند کی جانچ کر رہی اینائیے نے اس ماملے میں نیا خلاصہ کیا ہے اینائیے کی پوستاس میں سامنے آیا ہے کہ اس ہتیاغاند میں محمد گوز اور ریاض چلاوا کل پانچ لوگ شامل تھے تیلر کنہیہ لال کی ہتیاغ کو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا تھا وہیں واردات کے دوران کسی گڑھ بڑی سے بچنے کے لیے ایک بیک اپ پلان بھی بنایا گیا تھا جس میں تین لوگ شامل تھے ہتیاغ کو انجام دینے سے پہلے آروپیوں نے میٹنگ بھی کی تھی کنہیہ لال ہتیاغاند کی جانچ کر رہی اینائیے نے اس ہتیاغاند کے مکھے آروپیوں محمد گوز اور ریاض کے دو ساتھیوں موسین اور آصف کو گرفتار کر ان سے پوستاج کی ان دونوں نے اینائیے کی ٹیم کو بتایا کہ ہتیاغ کے بعد محمد گوز اور ریاض کو ایک سیف پیسز دینے کے لیے بیک اپ پلان بھی تیار تھا اس بیک اپ پلان میں تین لوگ شامل تھے پلان کے مطابق موسین اور اس کا ساتھی آصف کنہیہ لال کی دکان سے تھوڑی دوری پر کھڑے تھے وہیں ان کا ایک انہ ساتھی سکوٹی پر نزدیک موجود تھا پلاننگ کیا تھی یہاں پر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے موسین اور آصف نے جانچ ٹیم کو بتایا کہ ان کی پلاننگ تھی کہ اگر کنہیہ لال کی ہتیہ کے بعد کسی وجہ سے گوز اور ریاض پکڑے جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالنے کا کام ان تینوں کا تھا ان کے پاس بھی خنجر تھے اور یہ بھیڑ پر حملہ کر کے ان کو بچا لیتے کنہیہ لال کی ہتیہ میں شامل ہتیاروں محمد گوز اور ریاض کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے وہیں اس معاملے کی جانچ کر رہی نائیہ کے ٹیم نے ان کے دو ساتھیوں موسین اور آصف کو بھی گرفتار کر لیا ہے ان دونوں کو اب جو آگے کانونی پرکریا ہوگی اس کے تحت نائیہ کی وشیشت عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد نیاکریمان کی مانگ وہاں پر کی جائے گی ٹیلر کنہیہ لال کی آپ کو بتا دیں کہ ٹائز جون کو ان کی دکان میں گھس کر محمد ریاض اور گوز محمد نے دھاردار ہتیار سے گلہ دیت کر ہتیار کر دی تھی ہتیاروں نے کنہیہ لال کی ہتیار کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے ویڈیو کے ساتھ ایک سندیش بھی جاری کیا تھا جس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ انہوں نے اسلام کا اپمان کا بدلہ لینے کے لیے اس واردات کو انجام دیا ہے حالانکہ راجستان پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا تھا معاملے کی جانچ اینائیے کر رہا ہے جس میں راجستان پولیس کا آتنکواد رودی دستہ جانچ میں ان کی مدد کر رہا ہے اب بڑا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جو یہ پورا گھٹنا کرم ہے وہ اپنے ساتھ میں کئی سوال بھی چھوڑ کر گیا ہے کنہیہ لال کا مرڈر ہوا لیکن آرڈر کون دے رہا تھا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اب جب پانچ گرفتاریاں اس پورے معاملے میں ہو چکی ہیں تو اب دھیرے دھیرے سواجس کی پرتے کھلنی شروع ہو چکی ہیں سپریم کورٹ نے بھی کل جو اپنا ٹپنی کی تھی نپور شرما معاملے کو لے کر کے اس میں انہوں نے کہا تھا نپور شرما نے جو بیان دیا تھا اس کی وجہ سے دیش میں حالات بگڑے ہیں اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ اب آرشوس کی اور سے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے بیان سامنے آیا ہے سنگ نے کہا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے وہ کسی کا اکساوہ نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ایک آتنکوادی سوچ کا یہ نتیجہ ہے تو اب سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد بھی سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو گھٹ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں کئی طرح کے سوال بھی سپریم کورٹ کی ٹپنی کو لے کر کے لوگ بوستے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن اب جس طرح سے اس پورے معاملے کی پرت در پرت خلاصے سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کڑیاں جب جھوڑیں گی تو اس کے بعد یہ صاف ضرور ہو پائے گا کہ اس پوری واردات کے پیچھے آخر ہے کون کیونکہ پاکستان سے بھی اس کے لنک ضرور سامنے آ رہے تھے نائے جرور معاملے کی جانچ کر رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر اور کیا کچھ خلاصے ہوتے ہیں بولٹین میں اب بات مہاراشتر کی بھی کر لیتے ہیں دراصل مہاراشتر میں سیاسی سنکٹ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اب سرکار بنانے کی قوایت تیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک ناتھ سندے سی ایم پت کی سپت لے چکے ہیں ان کے علاوہ دیویندر فرنویس نے ڈپٹی سی ایم کے طور پر شپت لی ہے لیکن اب سرکار میں جو منتری منڈل ہوگا ان میں کون کون سے چہرے نظر آئیں گے اس پر سب کی نظریں ٹھیکی ہوئی ہیں تو مہاراشتر میں سیاسی سنکٹ ختم ہونے کے بعد اب سرکار گھٹن کو لے کر سرگرمی تیج ہو گئی ہے ان سب کے بیچ مہاراشتر نو نرمان سینا یعنی کی من سے پرمک راج تھاکرے نے بی جے پی نیتا دیویندر فرنویس کی تاریف کی ہے انہوں نے ڈپٹی سی ایم بننے کے لیے فرنویس کو بدای دی اور سرکار میں مکہ منتری سے نیچے کا پر لینے کے لیے ان کا ابھی نندن بھی کیا ہے تو اب راج تھاکرے نے تاریف ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیویندر فرنویس کی کی ہے صافتور پر ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ دیویندر فرنویس نے بڑا دل دکھایا ہے آپ کو بتا دیں کہ جب پریس کانفرنس ایکنات چندے اور دیویندر فرنویس کر رہے تھے تو اس دوران سی ایم کے لیے چونگ گئے تھے حالانکہ یہ خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہی تھی کہ جو دیویندر فرنویس کے چاہنے والے لوگ ہیں یا پھر چاہنے والے نیتا ہیں ان میں ناراضگی بھی اس بات کو لے کر کے ہے حالانکہ اس دوران دیویندر فرنویس نے یہ کہا تھا کہ وہ سرکار سے دور رہیں گے بہاری طور پر سمرتن دیں گے حالانکہ اس کے بعد جی پی نڈڈا نے اس بات کی گھوشنا کی کہ وہ سرکار میں ایک اہم جمہداری بھی سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے بعد انہوں نے اب ڈپٹی سی ایم کے طور پر سرپت لی ہے وہیں شیف سینا نیتا اور سانسک سنجے راؤت کا ایک بڑا بیان بھی ان سب کے بیچ سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شندے گھٹ کی طرف سے انہیں بھی گواہٹی جانے کا پرستاؤ ملا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی گواہٹی آنے کو کہا گیا تو اب بالا صاحب کے نام کو لے کر جس طرح سے شیف سینا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ایسے میں جو لڑائی ہے وہ چنافچند کی اور بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے لگاتر بیٹھکوں کا سلسلہ چل رہا ہے ادب تھاکرے بھی ایکنات چندے کو شیف سینا سے باہر کا راستہ دکھا چکے ہیں انہوں نے اس کا آپچارک گھوشنا بھی وہ کر چکے ہیں اور اب ایسے میں کہیں نہ کہیں لڑائی سیمبل کو لے کر کے نظر آ رہی ہے ماملہ جو سیمبل کو لے کر کے ہے اس کا حل دو طریقے سے نکل سکتا ہے ایک تو یا تو بیدھان سوا میں اس کا حل نکل سکتا ہے یا دوسرا چناف آئیوک کے ذریعے اس کا حل نکل سکتا ہے لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو شیف سینا کے سیمبل کی لڑائی ہے آخر اس میں جیت کس کی ہوتی ہے ڈلی ائرپورٹ پر اس پائچوٹ کے ایک ویمان کی امرجنسی لینڈنگ کروانی پڑی دراصل کیبن سے دھوماں اٹھا دیکھنے کے بعد پائلٹ نے اس ویمان کی امرجنسی لینڈنگ کرائی ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کے جریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپات لینڈنگ اس ویمان کی کرائی گئی ہے اور اس کے بعد یاتریوں کو سکوشل باہر نکالا گیا ہے یہ اندر کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیبن سے جو دھوماں ہے وہ اٹھ رہا تھا جس کے بعد یاتری خود اپنے ہاتھ میں پومپلیٹ یا پھر دوسرے جو کاغج ہیں ان کو لے کر کے خود سے ہوا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو دلی ائرپورٹ پر اسپائس ویڈٹ کی ویمان کی امرجنسی لینڈنگ کی گئی ہے دلی سے جبلپور کے لیے اڑان بھرنے کے دوران ویمان کے کیبن سے دھوماں اٹھتا دیکھ پائلٹ نے امرجنسی لینڈنگ کرا دی جانکاری کے مطابق دلی جبلپور سپائس ویڈٹ کا ویمان ایس جی 2962 کو شنیوار صبح دلی ہوای اڈے پر اس وقت واپس لینڈنگ کرانی پڑی جب کیبن کرو نے ویمان کے اندر دھوماں اٹھتا دیکھا ویمان پانچ ہزار فٹ کی ہنچائی پر اڑ رہا تھا اس پائس جیوٹ کی پروکتہ نے کہا کہ سب ہی یاتریوں کو دلی ہوای اڈے پر سرکشت اتار لیا گیا ہے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کیبن میں دھوماں گھستے ہی یاتری اخباروں اور ائرلائن بکلٹ سے خود کی ہوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک یاتری نے اس پورے ماملے کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج صبح اس گھٹنا کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگتا ہے کہ سپائس جیوٹ یاترا کے لیے اب اسورکشت ہے ایک بار کو تو یاتری گھبرانے لگ گئی تھے وہ واپس دلی لوٹ آئے ہیں ویمان میں آگ لگ گئی تھی شکر ہے کہ ہم سورکشت ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ لمبے وقت سے فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سپائس جیوٹ کے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے تو یعنی کی جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد جب یاتریوں کو دوبارہ واپس دلی میں لینڈنگ کروائی گئی تو اس کے بعد یاتری لمبے وقت تک سپائس جیوٹ کی دوسری فلائٹ کے لیے انتظار کرتے ہوئے نظر آئے لیکن سپائس جیوٹ کے پاس بیک اپ نہیں تھا اس طرح کی بات بھی یاتریوں کے دوبارہ لگاتار وہاں پر کہی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب اس پائس جیوٹ سے اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس سے کچھ سمیں پہلے بھی اس پائس جیوٹ کے ویمانوں میں لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں اس وجہ سے یاتریوں کی سرکشہ پر بھی سوال کہیں نہ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں 19 جون کو پٹنا ائرپورٹ پر دلی کے لیے اڑان بھرنے والے سپائس جیوٹ کے ویمان میں اچانک آگ لگائی تھی آننفانن میں ویمان کی ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ویمان میں آگ لگی اس میں ایک سو پیچیاسی یاتری سوار تھے دلی سے جوالپور جا رہے سپائس جیوٹ ویمان کی بھی اب ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی ہے وہیں انیس جون کو ہی دلی سے جوالپور جا رہے سپائس جیوٹ ویمان میں اڑان بھرنے کے بعد اتھکنے کی خراپی ہو گئی اس کے بعد ویمان کی ائرپورٹ ٹرمینل ون پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی تھی ویمان میں اس وقت کرو میمبر سمیت بیاسی یاتری سوار تھی تو یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس طرح کے ماملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس پائس جیوٹ پربندن ان ماملوں کو گمبیرتا سے کب لے گا کیونکہ اگر اس طرح کے ماملے لگاتار سامنے آتے رہیں گے تو یاتریوں کی سرکشہ کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال ضرور کھڑے ہوں گے کیا ویمانن منترالے اس پورے ماملے کو گمبیرتا سے لے گا کیا کسی طرح کی جانچ اب اس پائس جیوٹ پربندن کے دوارہ اس پورے ماملوں کو لے کر کے بٹھائے جائے گی اس پر بھی نظریں ہماری لگاتار بنی رہیں گے پوری میں بھگوان جگننات کی رتیاترہ کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے بھگوان جگننات کے جویکاروں کی گون سنائی دے رہی ہے شپردالو رت کے درشنوں کے لیے دور دور سے پوری پہنچ رہے ہیں اور جگننات کی آترہ پر کس طرح سے شپردالو میں ہرساللہ دیکھنے کو ملتا ہے تصویروں میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کس طرح سے بھگوان جگننات بلبھدر اور سبھدرہ کے رت کو لے کر کے جو بھکت ہیں اسے چھونے کے لیے اس کے درشنوں کے لیے درشکوں کی اور جو شپردالو ہیں ان کی بھیڑ عمر پڑی ہے تو پوری میں رتی آترہ میں شام تقریباً چھ بجے تک بھگوان جگننات اپنے بھائی بہن سمیت تین کلومیٹر دور موجود گنڈیچا مندر پہنچ گئے آپ کو بتا دیں کہ گنڈیچا مندر ان کی موسی کا گھر مانا جاتا ہے یہاں سب سے پہلے بھگوان بلبدر کا تال دھج رت پھر بہن سبدرہ کا در پدلن نام کا رت اور اس کے بعد بھگوان جگننات کا رت پہنچا یہ بھگوان کی موسی کا گھر مانا جاتا ہے یہاں بھگوان جگننات اپنے بھائی بہن کے ساتھ سات دن رکھیں گے تو جب مانتائیں ہیں وہ مانتائیں اس رتی آترہ میں خوب دیکھنے کو ملتی ہیں کس طرح سے لوگوں کی آستہ ہے ان پورانی کتھاؤں میں ان پورانی کتھاؤں کا ذکر رتی آترہ کے دوران خوب سننے کو ملتا ہے اور اسی آستہ کے ساتھ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ بھگوان اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ سات دن تک اپنی موسی کے گھر میں رہتے ہیں یعنی کہ اگلے سات دنوں تک گنڈیچا مندر میں بھگوان جگننات رہیں گے اس طرح کی مانتائیں ہیں اپنے بھائی بہن کے ساتھ وہ سات دن تک یہاں پر رکھیں گے سبح منگلہ آرتی اور پوجہ کے ساتھ شروع ہوئی پھر بھگوان کو بھوگ لگایا گیا سبح سات بجے بھگوان جگننات بڑے بھائی اور بہن کے ساتھ مندر سے باہر آئے اس کے بعد رت پرتشتھا اور انیرس میں پوری ہوئی پوری کے راجہ دیویسنگ دیو نے چھوڑا پہرہ کی پرمپرہ پوری کرتے ہوئے سونے کے جھاڑو سے رتھوں کو بہارا اس کے بعد رتھیاترہ شروع کی گئی تو یہ پرمپرہ ہے جب بھی رتھیاترہ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے سونے کے جھاڑو سے جو ہے وہاں پر لگایا جاتا ہے سونے کا جھاڑو لگانے کے بعد ہی رتھیاترہ کی شروعات کی جاتی ہے پوری کے راجہ سونے کا جھاڑو لگاتے ہیں رتھیاترہ میں سب سے آگے بھگوان بلبھدر کا رت بیچ میں بہن شبادرہ اور پھر آخر میں بھگوان جوگرنات کا رت تھا کوویڈ کے دو سالوں کے بعد اس بار رتھیاترہ میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے ہیں کوویڈ کے وجہ سے رتھیاترہ پربھاویت ضرور ہوئی تھی جس کے بعد اب بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں پردان منتری نریندر مودی نے بھی رتھیاترہ پر بدھائی دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھگوان جوگرنات سے ان کے نیرندر آشیرواد کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ہم سب ہی کو اچھے سواستے اور خوشیوں کا آشیرواد ملے ان میں سب سے آگے چودہ پہیوں والا لال اور ہرے رنگ کا رتھ بھگوان بلبدر کا ہے جس کے چودہ پہییں ہوتے ہیں اس کے بعد دیوی سوبدرہ کا رتھ بارہ پہیوں والا لال اور کالے رنگ کا ہے آخر میں سولہ پہیوں والا لال اور پلے رنگ کا رتھ بھگوان جگنات کا ہے ان رتھوں کو بنانے کے لئے بھی بڑی مہنت کرنی پڑتی ہے کئی مہنوں پہلے سے بھگوان جگنات بلبدر اور دیوی سوبدرہ کے رتھوں کے نرمان کا کام شروع ہو جاتا ہے اور کیول دکشن بھارت میں ہی نہیں بلکہ اتر بھارت میں بھی پوری جگنات یاترہ کو خوب مہتو دیا جاتا ہے اور کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں سے بھی لوگ بڑی سنکھیا میں پوری جگنات یاترہ میں شامل ہونے کے لئے پہنچتے ہیں ہر سال آساد ماس کے شکل پکش کی دوتیا سے یہ یاترہ شروع ہوتی ہے آساد شکل دسمی پر یہ تینوں رتھ گنڈیچا مندر سے پھر سے مکھے مندر کی اور بستوان کرتے ہیں رتھ یاترہ میں بھگوان جگنات بلبدر اور بہن سوبدرہ کے تینوں رتھ الگ الگ ہوتے ہیں بھگوان جگنات کے رتھ کے سارتھی دارکھ ہیں اس رتھ کے رکشک گرود اور نرسے مانے جاتے ہیں رتھ میں جوے اور وجہ نام کے دو دوارپال بھی ہوتے ہیں رتھ یاترہ کے ان رتھوں کا نرمان جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا ان رتھوں کا نرمان جو ہے وہ بہت ہی خاص طریقے سے کیا جاتا ہے رتھ بنانے میں کسی بھی طرح کی دھاتو کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے کیول لکڑیوں سے ان رتھوں کو بنایا جاتا ہے تین جو رتھ ہیں وہ پویتر لکڑیوں سے بنایا جاتے ہیں رتھ بنانے کے لیے سوست اور شب پیڑوں کی پہچان کی جاتی ہے رتھوں کے لیے لکڑی کا چننے کا کام بسند پنچمی سے شروع ہوتا ہے جب لکڑیاں چننی جاتی ہیں تو آکشوہ تیرتیا سے رتھ بنانے کی پرکریہ شروع کر دی جاتی ہے جگنات جی کے رتھ کے اگر بات کریں تو اس پر ہنوان جی اور بھگوان نرسویں کا چنن بنایا جاتا ہے رتھ یاترہ میں بھگوان جگنات بلبادر اور سبادرہ جی شہر کا بھرمن کرتے ہوئے جگنات مندر سے جینکپور کے گنڈیچا مندر پہنچتے ہیں یاترہ کے دوسرے دن رتھ پر رکھی ہوئی بھگوان جگنات بلبادر اور سبادرہ جی کی مورتیوں کو ویدی ویدان کے ساتھ اتارا جاتا ہے اور موزی کے مندر میں استاپیت کیا جاتا ہے بھگوان موزی کے یہاں سا دن وشرام کرتے ہیں اور آٹویں دن یعنی کی آشاد سکل دسمی پر تینوں دیوی دیوتاؤں کو رتھ میں بیٹھا کر یاترہ شروع ہوتی ہے رتھوں کی باپسی کی اس یاترہ کی رسم کو بہوڑا یاترہ کہا جاتا ہے رتھ کے گھوڑے سفید ہوتے ہیں اور ان کے نام ہیں شنک بلاہک سویت اور حریدواشو رت کو کھیچنے والی رسم کو شنکچوڑ کہتے ہیں یہ ایک ناک کا نام ہے رتھ یاترہ میں آٹھ رشی بھی رہتے ہیں جنہیں نارد دیول ویاس شک پاراشور واسسٹ وشوامیتر اور ردر یہ آٹھ رشی ہیں یہ مانتائیں ہیں ان مانتائیں ہیں ان مانتائیں کا سالوں سے نرواحن کیا جا رہا ہے انہیں کو آدھار مان کر بھگوان جگنات کی رتھیاترہ کا آئیوجن کیا جاتا رہا ہے اور اس سال بھی جب دو سال کوویڈ کے پرتبند تھے تو رتھیاترہ پر اثر اس کا پڑا تھا اب اس سال بڑی سنکھیا مسردھالو یہاں پر پہنچے ہیں اور دھوم دھام کے ساتھ ہرسولاس کے ساتھ رتھیاترہ میں اپنی بھاگیداری کو درج کرا رہے ہیں یہ تو رہی بات جگنات یاترہ کی اب بات امرنات یاترہ کی بھی کر لیتے ہیں امرنات یاترہ میں بھی شردھالو بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں بابا بھولے کے جائکاروں کی گونج ہر اور سنائی دے رہی ہے بابا برفانی کے درشنوں کے لیے شردھالو بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچے ہیں سرکشا کے بھی پختہ انتظامات دیکھنے کو مل رہی ہیں تو بابا برفانی کی پویتر گفہ کے درشن کرنے کے لیے امرنات یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے اس کو یاترہ کے لیے پرشواصن نے کڑے نیام بنائے ہیں نیاموں کا پالن کرنے والے ہی بابا برفانی کے درشن کر پائیں گے ویسے ہر رو جو دس ہزار سے زیادہ یاتریوں کے درشن کرنے کی امید جتائی گئی ہے ناغریکوں اور دکانداروں کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹیک ضروری کر دیا ہے ہر یاتری کی لوکیشن ٹریک کی جائے گی اس کے علاوہ میڈیکل سرٹیفیکٹ اور فوٹو بھی ضروری ہے اس کے علاوہ امنات یاترہ کے لیے سڑک راستے سے آنے والے یاتریوں کے لیے نئے پرتیبند لگائے گئے ہیں اب دو پہر تین بچ کر تیس منٹ سے پہلے رامبن پار کرنا ہوگا اس سمیہ سیما کے بعد آنے والے سب ہی واہنوں کو چندرکوٹ میں روکا جائے گا یاتریوں کی سرکشہ کے چلتے اس قدم کو اٹھایا گیا ہے لیکن اس کے چلتے سڑک مارگ سے آنے والے پریٹکوں کو بھی روکا جائے گا اس بات سے پریٹن ادیوگ سے جڑے لوگ خاصا ناراج ہیں اب آر ایف آئی ڈی کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل ریڈیو فریکوینسی کی بینہ کوئی بھی سردھالو یاترہ پر نہیں جا سکتا ہے جمہو کے بھگواتی نگر آدھار شیوڑ سے روانہ ہونے سے پہلے سردھالووں کو آر ایف آئی ڈی بینڈ دے دیا جاتا ہے یہ ان کے کلائی میں بان دیا جاتا ہے اس آر ایف آئی ڈی سے پورے یاترہ مارگ پر سردھالووں کی ٹریکنگ ہوتی رہے گی یاترہ مارگ سے کوئی بھی سردھالو ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کی سوچنا سممندت کے اندر پر پہنچ جائے گے اس سے آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا سردھالو اس وقت کس ستھان پر موجود ہے اس کے علاوہ امرنات یاترہ پر آنے والے یاتریوں کی رینڈم لی کورونا ٹیسٹنگ بھی ہوگی پردیش میں ایک بار پھر کورونا کا اثر بڑھنے لگا ہے جس کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے جب مکشمیر کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں چورانوے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے امرنات یاترہ پر آنے والے یاتریوں کی ٹیسٹنگ ہوگی یاتریوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کی ویبستہ بھی کی گئی ہے پرشاسن کے دوارہ کس طرح کے نیم بنایا گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل دو بجے کے بعد سری نگر کے لیے آواغمن بند ہوگا بیتاب ویلی بھی دوپہر ہوتے ہی بند ہو جائے گی اس کے علاوہ آدھار شویر سے صبح پانچ سوے آٹھ بجے ہی یاترہ شروع کرنی ہوگی آڑو شویتر میں گھومنے جانا ہے تو دوپہر تک لوٹنا پڑے گا دوپہر میں ہوتل میں پریٹکوں کی اپستتی سنچالک جانچیں گے یعنی کہ کس ہوتل میں کتنے پریٹک موجود ہیں کتنے واپس آئے ہیں یہ سبھی ذمہ داری ہوتل سنچالکوں کی ہوگی دراصل امنہ تھیاتر سے پہلے آتنکوادی بھی لگاتار گھاٹی کو دیلانے کی ساجشت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تاکہ جو سردھالو ہیں وہ امنہ تھیاترہ پر نہ آئیں لیکن سردھالووں کا جو حجوم امرڈ پڑا ہے وہ دکھاتا ہے کہ سردھالو بابا برفانے کے درشنوں کے لیے کتنے بیتاب ہیں بولیٹن میں اب بعد مانیپور میں آئے بھوس کھلن کی بھی کر لیتے ہیں دراصل مانیپور بھوس کھلن میں اب مرنے والوں کے سنکیہ بٹھ کر بیس ہو گئی ہے وہیں مکہ منتری این بیرین سنگھ نے اسے اتحاس کا سب سے بڑی گھٹنا بتایا ہے تو مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ نے شکروعہ کو نونی جلے میں بھوس کھلن کو راجعہ کے اتحاس میں اب تک کی سب سے دکھت گھٹنا کرا رہ دیا جس میں مرنے والوں کے سنکیہ بٹھ کر بیس ہو گئی ہے بچاوکاریوں میں لگے کرمیوں کو پروچساہت کرنے کے لیے مکہ منتری نے پھر سے سب سے دکھت گھٹنا ہے لگ بگ پچپن لوگ فنسے ہوئے ہیں سب ہی شووں کو برامت کرنے میں دو سے تین دن لگیں گے بھارتی سینہ کے ایک آدھیکارک بیان کے مطابق مانیپور کے تپول میں شکروعہ کو بھوس کھلن کی گھٹنا ستھل سے تلاسیو بھیان کے دوران سینہ کے آٹھ جوانوں اور چار ناغریکوں سمیت بارہ اور شو برامت کیے گئے مانیپور بھوس کھلن ستھل سے اب تک کل پندرہ پرادشک سینہ کے جوانوں اور پانچ ناغریکوں کے شو برامت کیے گئے ہیں مانیپور میں اب مرنے والوں کے سنکھیہ بڑھ کر بیس ہو گئی ہے بھارتی سینہ نے کہا کہ ایک جولائی کو تلاشی کے دوران پرادشک سینہ کے آٹھ جوان اور چار ناغریکوں کے شو برامت کیے گئے اب تک پندرہ پرادشک سینہ کے جوان اور پانچ ناغریکوں کے شو برامت کیے گئے ہیں اس بیچ اسم رائیفلز پرادشک سینہ سڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کے ساتھ بھارتی سینہ نے بھی تیرہ پرادشک سینہ کے جوانوں اور پانچ ناغریکوں کو بچایا ہے بھارتی سینہ نے یہ بھی کہا کہ پرادشک سینہ بے روکٹوک جواری رہے گی جریبام سے امفال تک نرمانہ دھین ریلوے لائن کی سرکشہ کے لیے تپول ریلوے سٹیشن کے پاس تینات بھارتیہ سینہ کی 107 پرادیسک سینہ کے کمپنی اسطل کے پاس بدووار اور گرووار کی درمیان رات کو بھوشکلن ہوا تھا نورثویسٹ فرنٹیر ریلوے سپی آر او نے کہا کہ لگاتار بارش کے قارن ہوئے بھوشکلن سے دریبام امفال نائی لائن پریوچنا کے تپول سٹیشن کی امارت کو نقصان پہنچا ہے پردان منتری نریندر مودی نے گرووار کو مکہ منتری این برین سنگھ کے ساتھ مانیپور میں لگاتار بارش کے قارن ہوئے بھوشکلن کے ستھی کی سمکشہ بے کی تھی اور کیندر سرکار سے پون سمبھو سمرتن کا آشواسن دیا تھا انہوں نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ مانیپور کے سی این برین سنگھ سے بات کی اور ایک دکھت بھوشکلن کے قارن ستھی کی سمکشہ کی کیندر سے ہر سمبھو ساہتہ کا آشواسن دیا گیا ہے میں سبھی پروہاویتوں کی سرکشہ کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں میری سمیدنا شوکسنتپت پریواروں کے ساتھ ہے گھائلوں کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تو جس طرح سے مانیپور میں بھوشکلن آیا تھا تو ابھی تک ریسکوی آپریشن پورا نہیں ہو سکا ہے دراصل لگاتار بارش کو دیکھنے کو مل رہی ہے پروہتر کے راجیوں میں بارش کو سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جس کے وجہ سے رہت بچاوکارے میں بھی دکھتیں سامنے آ رہی ہیں بولیٹن میں اب بات کورونا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل کورونا کے ماملوں میں اتار جڑاو کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جستیجی کے ساتھ میں کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے وہ چنتہ بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے پسلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو پسلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے سترہ ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے دیش میں کورونا سنکرمنٹ کی رفتار ایک بار فیڈ سے تیج ہو گئی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو کورونا کے سترہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں سوہستے منترالے دوارہ جاری ریپورٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا کے سترہ ہزار بیانوے نئے معاملے درج کیے گئے ہیں جبکہ انتیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے وہیں چودہ ہزار چھہ سو چوراسی مریضوں کی ریکوری ہوئی ہے ریپورٹ کی معنی تو سکریہ معاملے بھی بٹھ کر ایک لاکھ نو ہزار پانچو اٹھ سٹھ ہو گئے ہیں یعنی کہ جس طرح سے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی سنکھیا بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور جب ایکٹیو کیسز بڑھتے ہیں تو ایسے میں دکتیں سامنے آ جاتی ہیں کہیں حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ ہسپتالوں پر ایک بار فیٹ سے بوجھ پڑ جائے لہٰذا ساودھانی برتنی بہت ضروری ہے بتا دیں کہ کل یعنی کہ ایک جولائی کو کوویڈ کیسز سترہ ہزار ستر نئے معاملے درج کیے گئے تھے آج کے آنکڑے کل کے تلنا میں شونے دشملہ ایک فیز دیش زیادہ ہیں ریپورٹ کی مانے تو دیش کے پانچ راجوں میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں ان راجوں میں کیرل سب سے پہلے نمبر پر ہے کیونکہ یہاں تین ہزار نوزو چار نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اس کے بعد مہاراشتر جہاں تین ہزار دو سو انچاس معاملے سامنے آئے ہیں تیسرے نمبر پر تمیلناڈو ہے یہاں پسلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار تین سو پچاسی نئے معاملے درج کیے گئے ہیں وہیں پشن منگال میں ایک ہزار سات سو انتالیس اور کرناٹک میں ایک ہزار تیہتر نئے مریض سامنے آئے ہیں دیش میں کورونا کے ان معاملوں میں ان پانچ راجوں کی اگر حصہ داری کی بات کریں تو 72.25% ہے 22.8% کے اس طرف کیرل سے سامنے آئے ہیں یعنی کہ کورونا سنکرمن کی رفتار جس طرح سے بڑھ رہی ہے ایسے میں ساودانی بلتنا بہت ضروری ہے اگر آپ بھی بھیڑ بھار والی جگہوں پر جا رہے ہیں تو یہ سنشت کر لیجئے کہ آپ کے چہرے پر ماسک لگا ہوا ہو پہلے تو بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانے سے بچیے لیکن اگر آپ کو جانا پڑھ رہا ہے تو کورونا سنبندی جو بھی پروٹوکول ہیں جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کا پالن ضرور کیجئے پچھلے کچھ دنوں سے دلی میٹرو میں گڑ بڑی کی خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں دلی میٹرو میں گڑ بڑی کے قارن جو سرویسز ہیں ان میں دیڑی کے قارن لوگوں کو سمستیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی بھیڑ میٹرو اسٹیشن پر پیٹ فرم پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یاتریوں کو دفتر پہنچنا ہو یا پھر اپنے جس بھی گنتوستان پر پہنچنا ہو اس میں دیری بھی لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ پریچالن لگاتار بادت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دلی میٹرو کا پریچالن پرباویت ہونے کی گھٹنائیں لگاتار بڑھنے کے بعد ماملے میں دلی میٹرو ریل ننگم یعنی کہ دلی میٹرو ریل کورپوریشن نے اپنا جواب دلی سرکار کے پریوہن منتری کیلاش گہلوت کے کارالے کو بھیج دیا ہے اپنے آدھکارک جواب میں ڈی ایم آر سوی کا کہنا ہے کہ میٹرو پریچالن پرباویت ہونے کی ہر گھٹنا کا قارن تکنیکی گڑبڑی اور خراب رکھاو جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے میٹرو پریچالن پرباویت ہونے کی وجہ سے پچاس فیزدی گھٹناوں کا قارن اوبرہیڈ ایکوپمنٹ یعنی کہ جو اوبرہیڈ وائر ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو گھٹنایں ہوئی ہیں وہ پچاس فیزدی ہیں یہ گھٹنایں او ایچ ای سے پکشی یا دھاتو کی باہری وستو کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی ہیں ڈی ایم آر سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی اور پریچالن پرباویت ہونے کی گھٹنایں روکنے کے لیے ڈی ایم آر سی نے کئی پہل بھی کی ہیں جون میں میٹرو میں تکنیکی خرابی کی پریبھان منتری نے ڈی ایم آر سی سے ایک ہفتے میں جواب مانگا تھا ڈی ایم آر سی کا کہنا ہے کہ چھوے میں سے تین گھٹنایں بہت چھوٹی تھی اس دوران کوریڈور کے چھوٹے سے حصے پر کچھ منٹوں کے لیے ہی پریچالن پرباویت ہوا تھا اوہ اچھی ٹوٹنے کے قارن پریچالن پرباویت ہونے کی انہیں تین گھٹنایں بلو لائن پر دو اور ایلو لائن پر ایک دھکنے کی وفلتہ کا پرینام نہیں تھا بلو لائن کے سیگنل سسٹم کے سافٹ ویئر میں بدلاو کر ورچوال سیگنل سسٹم لگایا گیا ہے اس سے سیگنل میں خرابی ہونے پر پہلے کی طرح کوریڈور کے بڑے حصے پر پریچالن پرباویت نہیں ہوتا ورچوال سیگنل کی مدد سے پریچالن جاری رکھا جاتا ہے وائلٹ لائن کے سیگنل کو بھی انت بنایا گیا ہے اس کا علاوہ بلو یلو اور ریڈ لائن پر پسلے کچھ ہفتوں کی اگر بات کریں تو کئی گھٹنائیں لگاتار سامنے آئی ہیں جون کے مہنوں میں یہ گھٹنائیں لگاتار سامنے آ رہی تھی جس کے بعد دلی سرکار کے اور سے جواب مانگا گیا تھا اور اب ڈی ایم آر سی کے دوارہ جواب بھی ضرور دیا گیا ہے سافتور پر کہا گیا ہے کہ دلی میٹرو سرویس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے اس دشاہ میں لگاتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن کیا وہ قدم دھراتل پر بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کا انتظار دلی کے سب ہی میٹرو میں سفر کرنے والے لوگ کر رہے ہیں دیش لائن میں فی الحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے بنے رہیے ای بی سٹار میوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں دھمتا موسیقی